اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویزن کے سب سے پرانے اور نمبر ون ایکٹر کی جو کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی ضرورت تھے ہم بات کر رہے ہیں کازی واجد کی جن کا اصل نام کازی عبدالواجد انساری تھا جو 26 مئی 1944 میں بریٹش راج کے ادران مدیہ پردیش میں پیدا ہوئے کیا میں پاکستان کے بعد انڈیا سے اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی پاکستان منتقل ہو گئے کازی واجد صاحب بچپن سے ہی بہت نفیس اچھے اور تمیزدار بچے تھے آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ ایک ڈاکٹر یا انجینئر بنیں لیکن کازی صاحب کو پڑھائی کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا ریڈیو سننے کا تھا بچپن ہی سے ریڈیو پاکستان میں کام کرنے کی خواہش تھی ایک دفعہ جب ان کے دوستوں کے پاس گیند لانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو دوستوں نے کازی واجد سے کہا کہ بال کی ضرورت ہے لیکن پیسے نہیں ہیں واجد کچھ کرو یار تو کازی واجد نے اس زمانے میں ایک چھوٹا سا ڈراما کیا وہ ڈراما ایک برامدے میں پلنگ پر کپرا بچھا کر کیا تھا جس کو آسان لفظوں میں تماشا بھی کہہ سکتے ہیں تو دوستوں نے اس ڈرامے کی ٹکٹس فروخت کی اور ان ٹکٹس کی آمدن سے گیند آ گئی کازی واجد نے سکول میں بچوں کا ایک کھیل ڈراما دیکھا جس میں بچوں نے بقاعدہ ایکٹنگ کی اور اس ڈرامے کو بہت پسند کیا گیا اس ڈرامے کو دیکھ کر کازی صاحب نے سوچا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے کازی صاحب کو ریڈیو اور ڈراموں میں کام کرنے کا شوق پیدا ہوا انیس سو چھپن میں ایز ای چائلڈ ریڈیو پاکستان سے اپنے سفر کا آغاز کیا ایک لڑکا تھا جو ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا تو ایک دن کازی صاحب اس لڑکے کے ساتھ ریڈیو پاکستان چلے گئے تو پہلا پروگرام جس کا نام نو نحال تھا اس پروگرام میں کازی صاحب نے کام کیا جو کہ بہت پسند کیا گیا تو اس پروگرام کے ڈریکٹر نے کازی صاحب کو ہفتہ وار پروگرام کرنے کی آفر کی تو کازی واجد صاحب ہر ہفتے وہاں جانے لگ گئے مذکورہ پروگرام ایک گھنٹے کا ہوتا تھا کازی صاحب کے والد کو یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا آپ کے والد سمجھتے تھے کہ واجد کو جو ریڈیو کا شوک ہے وہ جلد ہی ختم ہو جائے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ گئے کہ واجد اس کام کو چھوڑنے والا نہیں اور یہ کام اتنا برا نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں کازی واجد صاحب کے ریڈیو پاکستان میں دوسرے پروگرام کا نام تھا کازی جی کا قائدہ جو کہ بہت مزاہیہ پروگرام تھا یہ پروگرام بہت مشہور ہوا کازی صاحب نے انیس سو ستاون میں ایک فلم میں کام کیا جس کا نام تھا بیدادی یہ کازی صاحب کی پہلی فلم تھی اور بہت کامیاب ہوئی اس فلم کے نگمیں بہت مشہور ہوئے جو آج تک سنے جاتے ہیں جن کے بول ہیں آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی اور اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان ان نگموں کی میوزک کمپوزنگ استاد فتح علی خانہ کی تھی اس فلم کے ٹائٹل کے لیے جب کازی عبدالواجد انساری کا نام دکھا گیا تو فلم ڈائریکٹر نے کہا یہ نام تو بہت بڑا ہے تو اس وقت آپ کا نام مقتصر کر کے کازی واجد رکھ دیا گیا اور یہ ہی نام ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا مذکورہ فلم لہور میں بنی تھی لیکن کازی صاحب کراچی کے رہائشی تھے تو بہت مشکل سے لہور فلم کرنے کے لیے گھر والوں کے اجازت ملی کازی صاحب کو فلموں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی بلکہ ریڈیو میں کام کرنا زیادہ پسند تھا انیس سو سٹھ سٹھ میں جب بقائدہ طور پر ٹائلی ویزن کا آغاز ہوا کازی واجد صاحب کا پہلا ٹی وی سیریل کا نام تھا آج کا شیئر اور دوسرے ٹی وی سیریل کا نام تھا خدا کی بستی جو انیس سو انتر میں ریلیس ہوا اور بہت ہی کامیاب ہوا کازی واجد صاحب نے جب ٹی وی سیریل خدا کی بستی مکمل کر لیا تو راول پنڈی تعلیم بالگا کی ریکارڈنگ کے لیے چلے گئے اسی دوران کازی واجد صاحب نے ایک پروگرام کیسٹ کہانی میں کام کیا جو کہ خاص طور پر بچوں کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ بہت مقبول ہوا ٹی وی سیریل خدا کی بستی اور ہوا کی بیٹی نے کازی واجد کو اروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا ٹراما سیل خدا کی بستی اتنا مشہور ڈراما تھا کہ جس دن ڈراما لگنا ہوتا تھا تو لوگ شادی بیعہ پر نہیں جاتے تھے تو پھر لوگوں نے مجبورا شادی کارڈوں پر لکھنا شروع کر دیا کہ شادی میں ٹی وی کا انتظام بھی مجود ہے ایک وقت ایسا آیا کہ کازی واجد صاحب نے سٹاف آرٹسٹ کے طور پر ریڈیو پاکستان جوئن کر لیا یعنی بقاعدہ وہاں ملازم ہو گئے کازی واجد صاحب کی ایک بات نہایت شاندار تھی کہ وہ ٹیلنٹ کی بہت قدر کرتے تھے یعنی جب کبھی وہ کسی کو اچھا کرتے دیکھتے تو اس کی حنصلہ فضائی کے لیے خاص طور پر اس کو فون کر کے اس کے کام کی تعریف کیا کرتے تھے کازی صاحب کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے مجھے خود راحت اور سکون ملتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا گام کر دیا چاہے اسے میرے کمنٹ اور تعریف کی ضرورت تھی یا نہیں کازی صاحب کو گھر ڈیکوریٹ کرنے کا بھی بہت شوق تھا یہ رواد کے دنوں میں جب آپ نئے نئے شعبی سے وابستہ ہوئے تھے تو آپ اکثر کبار میں جا کر مختلف چیزیں لا کر گھر کو سجایا کرتے تھے حالانکہ گھر کے دیگر افراد اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن آپ کو ڈیکوریشن کا بہت زیادہ شوق تھا جس سے آپ کی نفاست اور ستھرائی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کازی صاحب کو اچھے کپڑے پہننے کا بھی بہت شوق تھا اچھے کپڑے کازی صاحب کی کبزوری تھی شروع میں جب اتنے وسائل نہیں تھے تو کازی صاحب اچھے کپڑوں کو بہت درسہ کرتے تھے لیکن بعد میں جب اللہ نے کامیابی دی تو کازی صاحب نے اپنا شوق خوب پورا کیا کازی واجد کا پسندیدہ شہر لندن تھا کازی صاحب نے گھر کے ملازم سے لے کر محلے کے چوکیدار کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا سینکرو ڈرامو فلموں اور سٹیج شو میں کام کیا آپ کے چند مشہور ڈرامو کے نام ہیں تنہائیاں تھوک کنارے خدا کی بستی تعلیم بالگا پچی سال تک ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے پچی سال بعد ریڈیو میں کام کرنے کے بعد رٹائرمنٹ لے لی کازی واجد نے انیس سو اٹھتر میں شادی کی آپ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فضیلہ کیسر ہے آپ کی بیٹی نوے کی دہائی کی مشہور فیشن موڈل اور اداکارہ ہیں اور اب بھی پاکستان ٹیلی ویزن میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں آپ کے دماغ بھی شو بی سے وابستہ رہے جن کا نام ہے کیسر خان نظامنی کازی واجد کو انیس سو اٹھاسی میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمس ویوارڈ سے نوازا گیا شوگر اور بلیٹ ٹریشر کے بیماری تھی مانے سے چند روز پہلے سعودی عرب عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے کازی صاحب پچھلے سال آج ہی کی تاریخ میں یعنی گیارہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو کراچی کے پرائیوٹ ہاسپٹل میں اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا آج کازی صاحب کی پہلی برسی ہے میری درخواست ہے کہ ایک بار سورہ فاتح اور تین بار سورہ خلاص پڑھ کر کازی عبد الماجد انساری صاحب کو بخش دیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لیجنز کو اپنی ویڈیو کے ذریعے بہترین خراج تحسین پیش کر سکوں لیکن پھر بھی اگر کوئی گلتی کتائی ہو تو مافی کا اور رہنمائی کا طلبگار ہوں ڈسکرپشن میں میرا ایمیل اڈریس اور فیس بک پیش لکھ دیا گیا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ